سورہ عصر مکی صورت ہے حجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 13 ہے اس میں تین آیتیں ہیں ایک رکو ہے چودہ کلمات ہیں اور 68 حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حضرت امام شافی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے جس نے اس سورہ مبارکہ کو سمجھا اس نے قرآن پاک کے خلاصے کو سمجھ لیا صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں منقول یہ ہے کہ جب بھی صحابہ آپس میں کوئی گفتگو کرتے کوئی کاروباری معاملہ ہوتا تو جب بات ختم ہو جاتی تو ایک صحابی سورہ اثر کی تلاوت کرتے اور سب سن کر منتشر ہوتے اور اس پیغام کو اپنے ذہن میں لے کر منتشر ہوتے کہ ہماری زندگی اسی وقت کار آمد ہے اسی وقت ہم نقصان سے بچنے والے ہیں کہ ہم ایمان پر قائم رہیں اور ہر وقت اچھے آمال کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سورہ اثر کی صدقے میں ہم سب کو نقصان سے محفوظ فرمائے اور اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہماری ساری گندگیوں کو دور فرمائے اور جو زندگی باقی ہے اس میں ہمیں وہ عمال عطا فرمائے کہ جن کی بدولت اللہ کرم فرمائے ہمارا نقصان نفع سے بدل جائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا نقصان نفع سے بدل جائے